مضبوط خاندان مضبوط معاشرہ معاشرہ کی بنیادی اکائی خاندان ہے خاندان کی بنیادی اکائی مرد و عورت پر مشتمل ہوتی ہے خاندان کا ادارہ ان دو ستونوں پر کھڑا ہوتا ہے جس کی مضبوطی اور توازن میں ہی اس کی بقاہ پشیدہ ہوتی ہے انسانی جس مرود دونوں کا مجموعہ ہے اسے جسمانی ضروریات کی تکمیل کے ساتھ روحانی خواہشات کی تسکین بھی درکار ہوتی ہے معاشرے میں موجود انسانوں کے درمیان قائم رشتے ان رشتوں میں موجود پیار و محبت روحانی سیرابی کا باس ہوتا ہے ان رشتوں کو نبانے کے لیے اختیار کی جانے والی صفات ہی اقدار و روایات کو جنم دیتی ہیں جو ہر معاشرے کی پیشان ہوتی ہیں گزشتہ کئی سال سے عورت کو با اختیار بنانے کے لیے جس عالمی ایجنڈے کے تحت پاکستان کے پولیسیز بنائی گئیں ان میں سب سے زیادہ زور عورت کی معاشری خود انساری اور ہر شہرے میں زندگی میں اس کی بڑی تدارت میں نمائندگی پر دیا گیا آج بیس پچیس سال بعد ہم دیکھتے ہیں بلدیاتی سطح ہو قومیوں صوبائی اسمبلی ہو عدالت ہو میڈیا ہو سرکاروں نیم سرکاری ادارے ہو پرائیویٹ کمپنیاں ہو تجاہ پیوان ہو یا تلیمی ادارے ہر جگہ پاکستانی عورت پہلے سے کہیں زیادہ بہتر تدارت میں اپنے فرائیسر انجام دیتی نظر آ رہی ہے حکومتی سطح پر تھوڑی سی اوصلہ اوزائی نے ہی اسے ایسی اڑان دی کہ آج وہ تلیم کے مدار میں لڑکوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی نظر آتی ہے نتیجن معاشی لحاظ سے بھی وہ آج بڑی حد تک خود نصار اور مضبوط ہو چکی ہے یہ مناسب وقت ہے کہ ہم اس بات کا تجزیہ کر سکیں کہ عورتوں کی بہتر تعلیم اور معاشی خود نصاری نے کیا اس کو حقیقی مسرط عطا کی اور معاشی کے مجموعی صورتحال میں اس سے کتنی بہتری آئی اگر چاہے اسلام گھر بیٹی عورت کو بھی نون نفقہ کی ادائیگی مہر اور وراست کے ذریعے مالی طور پر مضبوطی عطا کرتا ہے لیکن معاشی نے عورت کو سبق پڑھایا کہ جب تک تم پڑھ لکھ کر کمانے کے قابل نہیں بنوگی مضبوط نہیں کھلا سکتی مسئلہ یہ ہے کہ آج کی پڑھے لکھی مالی خود مختار عورت بھی مسائل کے جنگ میں گرفتار ہے جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کی مجموعی فضاء اور سانچے کو بہتر بنائے بغیر محض ایک عطا کی بہتری پر سوچا گیا جبکہ معاشرے کی ہر کڑی دوسری کڑی سے جوئی ہوتی ہے دوسری بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ فکری تربیت کا انصر معاشرے سے گویا ختم ہی ہو چلا ہے پہلے ماہ کی گوہ سے جس روحانی تربیت کا آگاز ہوتا تھا اور پھیلتے پھیلتے گھر والوں ہمسائیوں استاد خاندان کے بزرگوں اور کتابوں کے سپاگ تک وسط پا جاتا تھا اور بلکہ سکڑ کر رہ گیا مال اور کریئر کی دن اخلاقی دار کو دھندلا دے دیا آج بچی کے امتحان میں نمبر کم آ جائیں تو والدین انتہائی پریشان ہو جاتے ہیں لیکن اخلاق خراب ہو جائے تو انہیں اس کی فکر ہی نہیں ہوتی تعلیمی دارے بھی محض رسمی تعلیم فراہم کرنے کے مرکز بن گئے استاد جس کے دار کو دلہ بخشنے کا مرکز ہوتا تھا وہ منصب آج اس سے چھن گیا وہ محض رسمی سپاگ پڑھا دیتنے کو اپنی ذمہ دارے سمجھنے لگا اگرچہ فکری تربیت کی کمی لڑکیوں لڑکیوں دونوں کے لحاظ سے نقصانتا ہے لیکن ایک عورت چونکہ گھر اور نسل دونوں کو چلانے کی ذمہ دار ہے اس لیے اس کی فکری تربیت مزید اہم ہو جاتی ہے گھر عورت کے صبر اور برداشت کے بلبوتے پر جلتا ہے اور چلائے جاتے ہیں ماں کی محبت اور قربانی کے بعد اس کی عجر کو تین گناہ رکھا گیا جبکہ باپ ماں شکمانے اور کھلانے کا ذمہ دار ہوتا ہے اگر عورت کی تعلیم اسے یہ شعور نہیں دے پائے کہ اس کی حقیقی فرائض کیا ہیں خاندان میں اس کا کردار کیا ہونا چاہئے رشتوں کو نبھانے کے لیے کون سی صفات درکار ہیں تو یہ تعلیم اسے مادی خوشحالی تو دے سکتی ہے لیکن اس کی روح کو حقیقی خوشی حاصل نہیں کر سکتی شوہر بچی اور گھر پر عورت کی فطری خواہش ہے اور اسی میں استسکون اور خوشی پوشیدہ ہے لیکن یہ ام تشویشناک ہے کہ آج جیسے جیسے عورت کی تعلیم کا گراب بڑھا ہے گھر ٹوٹنے کی شرع بھی بڑھ رہی ہے اگرچہ اس میں محض عورت کی سوچ کی کمی کو ذمہ تار نہیں ٹھرایا جا سکتا کیونکہ رشتوں کو نبھانا دو طرفہ عمل ہوتا ہے لیکن مردوں کو یہ بھی سوچ گھر سے ہی مر سکتی ہے جو ماں رشتوں کو نبھانے والی ہوگی وہی اپنے بچوں کو یہ درست دے سکے گی لڑکیوں کے تعلیمی میدان میں آگے بھڑ جانے کے بعد شوہر کی انتخاب میں ان کا میعار بھی بلند ہو چکا ہے جلچس امریا ہے کہ مردوں عورت کو برابری کا سبق پڑھنے والی عورت آدھ بھی شادی کے وقت اپنے سے زیادہ تعلیم یافتہ اور زیادہ کمانے والے مرد سے شادی کرتی ہے تعلیم اور معاشی حالت میں کمزور رہ جانے والے لڑکوں کو بہتر تعلیم یافتہ لڑکیوں کی شادیوں سے مسئلہ بنتی جا رہی ہے ایک طرف ایسے لڑکے اور ان کے گھر والے اچھا کمانے والی لڑکی گھر لاکر مالی حالات بہتر بنانے کے خواہش مند ہوتے ہیں تو دوسری طرف لڑکی اپنی تعلیم اور کمائی کے زام میں سبر و برتاج تحمل اور گھر اور رشتے بنانے کے لیے درکار وقت موڈ مزاج عداد کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی نتیجہ گھر بسانا مشکل ہوتا جا رہا ہے اور اگر سمجھوتے کہ تحت ساتھ رہیں بھی تو گھر میں وہ پرسکون محول نہیں پایا جاتا جس میں اگلی نسل کی بہترین تربیت ہو سکے لازم ہے کہ ہم اپنے تعلیمی نساب میں جہاں مردوں کے لیے عورتوں کے بارے میں ان کے فرائض کو بیان کرتے ہیں عورتوں کی عزت کا سبق دیں رشتہ سے اس نے سلوک کی ترگیب دیں اسوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق پڑھائیں وہاں بچیوں کو ان کے فرائض کی تعلیم دیں باپ بھائی شوہر کے پور تحفظ حصار کی اہمیں توازیہ کریں اسوائے صحابیات کو سامنے رکھیں گھرداری اور بچوں کی تربیت اہلے کھانا کی دیکھ پال کھاندان کی اہمیت سامنے رکھیں اس زمن میں والدین معاشرہ اور میڈیا پر بھی برسی ذمہ دالیاں ہوتی ہیں ہمیں اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے اپنے اپنے فرائض کی بہتری بجا آوری پر توجہ دینی ہوگی جب ہر ایک اپنے فرائض احسن طریقے سے ادا کرے گا تو سب کو اس کا حق بلے گا محض عورت یا مرد کی بہتری اور ترقی کی بات کرنے کی بجائے ہمیں کھاندانوں معاشرے کی بہتری فلاہ کی بات کرنی چاہیے مرد اور عورت کو رشتوں سے بغاوت کی بجائے رشتوں سے محبت کا سبق دینی چاہیے تنہا انسان نہ روتا بھلا نہ ہنستا بھلا دنیا کی ہر خوشی اور اتمنان پیار کرنے والے رشتوں میں موجود ہوتا ہے رشتے اتا کرنے والی ذات اللہ کی ہے لیکن ان رشتوں میں محبت انسان خودی برقرار رکھتا ہے اور وہی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے عورت کے کندوں کو مضبوط بنانے کے ساتھ مردوں کو بھی اونٹی اڑان کا حوصلہ دیں کہ وہ عورتوں کے زمن میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور نون نفقہ مہر اور وراثت کے دائی سے ان کے حقوق کا تحفظ کریں اللہ نے قوام بنا کر احترام تحفظ اور نگرانی کا فرض سپورت کیا ہے ان کی جانب سے عورتوں کی ذرا سی حوصلہ افضائی اور شفقت کا معاملہ کھاندان بھر کو رشتوں کی شرینی عطا کرے گا جس کا پھل وہ اور ان کی گلی اگلی نسل چکے گی طاقت سے محض سر جھکائے جا سکتے ہیں جبکہ محبت سے دل فتح ہو جاتے ہیں رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہوتی ہے ایک انسان کی تلاش انسان کو تنہا کر دیتی ہے لڑکیوں کو چاہے چاہیے کہ کیریئر اور کھاندان میں سے ترجیح کھاندان کو دیں اور کھاندان والوں کو چاہیے کہ کیریئر بنانے میں لڑکیوں سے تعامل کریں بہمی عدب و احترام اور اعتماد و حسل افضائی سے معاشرہ کو انتشار سے بچایا جا سکتا ہے اپنے کردار سے ان اخلاقی اکدار و روایات کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے جو ہمارے معاشرے کا اساسہ ہے میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرد و عورت کو متحارب فریق بنا کر پیش کرنے سے گریز کریں اور ان کے مبین رشتے کی مضبوطی کو جاگر کریں نیزوں کمرانوں کی ذمہ داری بد دیا کہ وہ عالمی ایجنڈے کو اپنے ملک میں نافذ کرتے وقت اپنے دین اپنی تحضیب اور اپنی تعلیمات کو نظرے انداز نہ کریں خاندان دوست قوانین اور پولیسیز کو نافذ کریں تاکہ معاشرہ بہتر روایات کے ساتھ کھل پھول سکیں موسیقی موسیقی موسیقی